جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز عیرج نے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا ماں نے پکارا کہ اے جریج جریج پسو پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو پھر ماں نے پکارا کہ اے جریج وہ اب بھی اس پسو پیش میں تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز ماں نے پھر پکارا اے جریج وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا اے اللہ میری ماں اور میری نماز آخر ماں نے تنگ ہو کر بددعا کی اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاہشہ عورت کا چہرانہ دیکھ لے جریج کی عبادتگاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے اس نے کہا کہ جریج کا ہے وہ ایک مرتبہ اپنی عبادتگاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تحمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے عورت بچے کو لے آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے تمہارا باپ کون بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا گڑریہ میرا باپ ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار دو سو چھے